شہر کے ہاتھی کھانا پٹل فلیاستیت آج اسلام دھرما کے ایدے ملاد نبی پروک کو منانے کے بھاگروپ سید رئیس باوا کھمپات والے کی آگے وانی کے تہت آج جشن مناتے ہوئے پروک کی مبارک بادی ادا کی گئی تھی اسلام دھرما کے حجرت محمد پیغمبر صاحب کے جنمہ دن ایدے ملاد نبی پروک کو منانے ہوئے آج شہر میں ایک انوخہ ارساپورنا ماحول دکھنے کو منا تھا صبح سے ہی مسلم وستاروں میں مسلم سماج کے لوگوں دھوارا مسجدوں میں وشیش نماز ادا کرنے کے ساتھ آج ایدے ملاد نبی پروک کی مبارک بادی ادا کی گئی تھی تو وہی سرکاری گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے کئی وستاروں سے آج جلوش بھی نکالے گئے ہاتھی کانا پٹل فلیا میں آئے ہوئے ویسے سید رائش باوا کھمبات والے سرکار کی آگے وانی کے تحت آج گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے ایدے ملاد نبی پروک کو منانے گیا کورونا مہاماری زیادہ نہ فیلے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ورس پٹل فلیا دوارا جلوش کا آئوجن رد کیا گیا تھا ایک دوسرے کے گلی ملتے ہوئے پروک کی مبارک بادی ادا کرنے کے ساتھ آج کورونا وائرس کی مہاماری جل مل سے نابد ہو اور اگلے سال پچھلے سال کی طرح بھی بھوے طریقے سے جلوش نکالتے ہوئے یہ پروہ منائے جائے ویسی دعا بندگی ادا کی گئی تھی اس سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی بڑا عددہ کے ساتھ ساتھ تمامی گجرات کے لوگوں کو میری طرف سے پٹیل پھلیا محلے کی طرف سے تمامی نوجوان بڑا عددہ کی کمیٹیوں کی طرف سے میں سبھی بڑا عددہ واسیوں کو عید مہلاد کی خوب خوب مبارک باد پیش کرتا ہوں ہمارے بڑا عددہ شہر کے لوگوں نے خاص طور سے پٹیل پھلیا ہوا یہ سارے محلے کے نوجوانوں نے گورمنٹس کی گائیڈ لائن کا پالن کیا ہے سرکار دو عالم کائنات میں سب سے افضل و عالی ہیں ان کی محبت ہم سب کا ایمان ہے پھر بھی ہم نے اپنے اس جلوس کو جو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شہر میں نکلتا تھا لیکن گجرات گورمنٹ گورمنٹ آف انڈیا کووین نائنٹین کی وجہ سے جو ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے اس میں ان تمامی لوگوں نے انسانیت کا ثبوت دیا ہے اور گورمنٹ کی گائیڈ لائن کا پالن کیا ہے میں اپنے نوجوان لوگوں کو خاص طور سے خوب خوب مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں کیا اپنے عشق اپنی محبت کو کنٹرول میں رکھ کر گورمنٹ کی گائیڈ لائن کا پالن کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی مسلمان ہیں جو سرکار دو عالم سے محبت کرتے ہیں وہ مانوتا وادی ہیں انسانیت کی قدر کرتے ہیں وہ کبھی بھی دباؤ کی راجلیت میں نہیں پڑتے ہمارے برودہ شہر کے تمامی لوگوں کو ساری کمیٹیوں کو میں پھر تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ اگلے سال یہ کووینڈ ڈائنٹین بیماری چلی جائے گی تو اسی انداز میں پھر ہم جلوس نکالیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سبر سے سکون سے آپ تمامی اس بات کو دھیان میں رکھیں اگلے سال ہم سب اپنے جذبات کو نکالیں گے سرکار دو عالم کی محبت میں سرکار دو عالم کی محبت میں